جتنے گواہ پیش ہوئے ہیں ایک نئے بھی خان صاحب یا بی بی صاحب اکیوپر فینانشل بینیفٹ کا الزام یا گواہی نہیں دی تو کیس کے اندر کوئی جہان نہیں ہے پیسے آئے ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور حکومت پاکستان کے پاس چلے گئے یہاں پر لوگوں کو اغواہ کیے جاتا ہے پریس کانفرنس کروائی جاتی ہیں انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں ہمیں نہ یہ گرفتاریاں نہ یہ چھاپے نہ یہ غواہ جھکا سکتے ہیں ڈرا سکتے ہیں پیچھے ہٹا سکتے ہیں ہم تمام کی ضرورت پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم تمام ڈٹ کے کھڑے ہیں کپتان کے ساتھ اس کے ویجن کے ساتھ آنے والے جلسے کے حوالے سے یہ تین موضوعات ہیں اور عظر مشوانی کے بھائیوں کا بھی ذکر میں درمیان میں کروں گا دیکھیں آج الکادرس کیس کی سماعت ہے اور اس میں جو آخری گواہ ہیں ان کے اوپر کراس اگزیمنیشن کے لیے آج دن مقرر کیا گیا تو آج سماعت کے اندر اگر کراس ہوتا ہے مکمل تو اس کے بعد ہمارے گواہ جو ہیں وہ ان کی لسٹ دی جائے گی اور اس کے بعد فائنل آرگومنٹس اور پھر فیصلہ لیکن میں اس کیس کے دو پوائنٹ دے دوں آپ کو نمبر ون کہ جتنے لوگ پیش ہوئے ہیں جتنے گواہ پیش ہوئے ہیں ایک نے بھی خان صاحب یا بی بی صاحب اکیوپر فینانشل بینیفٹ کا الزام یا گواہی نہیں دی جو ایک کیس بنایا گیا تھا ایک ہائپ کریئٹ کی گئی تھی وہ ساری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کیس کے اندر جو گواہ بھی پیش ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی خاص طور پر ان دونوں کے حوالے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی فینانشل بینیفٹ کے حوالے سے کسی ایک شخص نے بھی اس میں سٹیٹمنٹ نہیں دی نمبر ٹو جو دوزار بیس کے اندر ایک وائنائنٹی میلین پاؤنڈ جو ہے کیس اس وقت کلوز کیا گیا تھا اس وجہ سے کہ اس وقت جو نیب ہے اس نے بڑا شور مچایا کہ بڑا زبردست کام کیا کہ باہر سے پیسے جو ہیں وہ ہم نے ریکاور کر لی ہیں تو وہ اس وقت کلوز ہونے کے بعد جوازی نہیں بنتا تھا کہ دوبارہ کیس سٹارٹ کیا جائے لیکن کیوں کہ خان صاحب کو بی بی صاحبہ کو اور تمام ہماری لیڈرشپ کو جو اس وقت پولٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے دوبارہ ہی شروع کیا تو کیس کے اندر کوئی جہان نہیں ہے پیسے آئے ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور حکومت پاکستان کے پاس چلے گئے نہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے نہ الکادر ٹرس یونیورسٹی جو ہے وہ خان صاحب کے نام کی اوپر ہے یا بی بی صاحبہ کے نام کی اوپر بلکہ وہ دونوں ٹرسٹی ہیں آگے میں توشہ خانہ کیس کی بات کروں تو اس میں جو گرفتاری ہے خان صاحب کی اور بی بی صاحبہ کی دونوں کی غیر قانونی ہے کیونکہ دونوں نے بیلز کے لیے جو اتصاب عدالت ہے اس میں موگ کیا ہوا تھا تو عدالت کو چاہیے تھا کہ انہیں پری ایس بیلز دی جائیں ایس ای میٹر آف رائٹ ان کا حق تھا لیکن نہ بیلز دی گئیں بلکہ اس میں جان پوچھ کر نوٹسز کیے گئے اور جب نوٹسز کیے جاتے ہیں تو اسی دوران جو ہے گرفتاری ڈال دی جاتی ہے اس میں اتصاب عدالت اور چیف جسس آمر فاروق صاحب دونوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رول ادا کی ہے کہ گرفتاری ہو جائے اسی وجہ سے انہوں نے سمات فکس نہیں کی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پانچ دفعہ سمات فکس ہونے کے بعد چنوائی نہ ہونا تو واضح کرتا ہے تیسرے نمبر پر میں یہ ذکر کروں گا کہ جو عذر مشوانی ہیں ان کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سمات ہیں ان کے بھائیوں کو پیش نہیں کیا جا رہا ریاست مکمل طور پر عوام کو بجائی ہے کہ ان کی حقوق کی حفاظ کی جائے یہاں پر لوگوں کو اغواہ کیے جاتا ہے پریس کانفرنس کروائی جاتی ہیں انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹیں آپ کا بھائی پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹیں آپ کا والد پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹیں اپنے موقع سے پیچھے ہٹیں وہ جو رول آف لاک کی بات کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹیں تو لہٰذا تمام لوگوں کے حوصلے بلند ہیں ہمیں نہ یہ گرفتاریاں نہ یہ چھاپے نہ یہ اغواہ جھکا سکتے ہیں ڈرا سکتے ہیں پیچھے ہٹا سکتے ہیں اور میں یہاں پر آئی یہ بھی آپ کے سامنے موقع رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کانٹہ لگایا گیا ہے اوپر سے خاص طور پر میرے نام کی اوپر میرے ساتھ دیگر بھائی ہمارے دوست بھی موجود ہیں وہ گلاہ موجود ہیں نادیہ کھٹا کھڑی ہے سندھ سے ہمارے دوست آئی ہیں وہ موجود ہیں تو جنرل پبلک بھی نامعلوم لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے نا وہ پی ٹی آئی کے کارکون ہے نا ہم انہیں جانتے ہیں بلکہ نامعلوم لوگ بٹھا دی جاتے ہیں اسی طرح سے وقلاق کیوں پر بھی پابندی ہے ویسے اوپن ٹرائل ہے تو ہر وکیل کھا کیا ہو جائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیس کے قریب یا بیس سے زیادہ میرے پاس کانٹہ صاحب کے مقدمات ہیں کانٹہ صاحب جب زمان پارک میں تھے تو اس وقت مختلف کورٹس کے اندر پیش ہوتے تھے تو میں اپ ڈیٹ دیتا تھا ٹویٹس کرتا تھا تو کانٹہ صاحب نے کہا کہ آپ ویڈیو پیغام بنایا کریں آپ بتایا کریں لوگوں کو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جبر ہو رہا ہے یہ کیسز جو ہیں اس طرح پلٹیکلی بنائے گئے ہیں آپ نے ہر ایک کو اپ ڈیٹ دیتے رہنا ہے تو میں نے وہاں سے سلسلہ شروع کیا ویڈیوز بنانے کا وی لوگ بنانے کا کانٹہ صاحب نے مجھے سپوکس پرسن لگایا کہ آپ نے اپ ڈیٹ دیتے رہنا ہے تو لہٰذا وہ جو اپ ڈیٹس تھیں ان کی تکلیف آپ کو پتہ ہے پھر جدر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور ہو رہی ہے اور کانٹہ صاحب کے پاس کیونکہ میں جب میڈیا وہاں پر موجود ہوتا ہے کیونکہ اب تو میڈیا کے جو پرسنج جو لوگ جاتے تھے ریپورٹرز جاتے تھے ان پہ بھی کوئی خدگن لگا دی شاید کسی کی بات بری لگ گئی ہے وہ بھی آج کچھ دوست باہر کھڑے تھے تو میں کیونکہ ساتھ کھڑا ہوتا ہوں وہ مجھے کھڑا کرتے ہیں بی بی صاحبہ کھڑی کرتی ہیں تو وہ جو مجھے ساری خان صاحب جو بات کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ وہ میں ساری چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہوں تو باہر آتا ہوں کیونکہ جب کبھی کوئی غلط خبر یا خان صاحب کی کوئی بات مس ہو جائے یا اس کے بعد کوٹ روم کے اندر جو باقیہ ہوتا ہے یا خان صاحب کو کوئی علیتہ سے کوئی موقع پیغام ہو تو میں پوائنٹس لکھ کر یہاں پر آتا ہوں اور میڈیا سے بات کرتا ہوں ٹاک کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو یہ خان صاحب ہوں یا بی بی صاحب ہوں ان کی ہدایات کی اوپر ہی ساری میں جو یہاں پر آ کر آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں لیکن ان کو یہ مسئلہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں میڈیا پر بات نہ کروں خان صاحب بی بی صاحب کا موقع یا کوٹ کے اندر جو ہوا ہے وہ نہ کروں تو پھر مجھے بھی عزازت دی جائے پھر مجھے بھی وہ کہیں کہ آپ بھی آ سکتے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ بات کرتے رہنا ہے تو آپ کی اوپر کانٹا ہے تو میں نے کہا کہ کانٹا ہمیں منظور ہے لیکن ہم اپنے موقع سے اپنے کپتان کے ساتھ اس ملک کے ساتھ گداری نہیں کر سکتے ہم نہ گداروں کی ٹیم میں شامل ہوں گے اور نہ ہی ہم اپنے موقع سے پیچھے اٹیں گے تو الحمدللہ ہم اپنے موقع پر قائم ہیں وہ بے شک جتنی مرضی کانٹے لگا دیں قدگن لگا دیں میں کسی صورت پیچھے نہیں اٹوں گا ہم تمام کسی صورت پیچھے نہیں اٹیں گے ہم تمام ڈٹ کے کھڑے ہیں کپتان کے ساتھ اس کے ویجن کے ساتھ آپ جو ہے یہ اوپن ٹرائل کا جو ڈراما رچایا ہوا ہے آپ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے اوپن ٹرائل ہے جہاں پر دوسرے نیپ کے پرسیکیوٹر ان کو پروٹوکول حاصل ہوتا ہے انہیں کوئی روکتا نہیں ہے کوئی قدگن نہیں ہے ہمارے اوپر پابندی ہے کیوں پابندی ہے کس وجہ سے پابندی ہے کون لگاتا ہے پابندی کون پیچھے سے اقامات دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے کیا وجہ ہے اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رات کو کور کومیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور تقریباً دو اڑھائی گھنٹے جاری رہا ہے جلسہ جو ہے اس کے حوالے سے جو مکمل تفصیل تھی آزم سباتی صاحب نے برسر گوھر صاحب نے یا وہاں پر اور دیگر ہمارے دوستے علی امین گھنڈاپور صاحب نے سب نے اپنا اپنا موقع دی اپ ڈیٹ دی اور یہ منوان فیصلہ کیا گیا ہے کور کومیٹی میں کہ اب جو جلسہ جو ہے آنانس کیا جائے گا جو ڈیٹ دی جائے گی اس کے اوپر کور کومیٹی جو ہے وہ جو ہے وہ فیصلہ ہر معاملے کی حوالے سے کرے گی ہر معاملے کے حوالے سے جو بھی بیسیجن ہوگا جلسے کی حوالے سے ریلی کی حوالے سے اور یہ کیونکہ ہمارا حق ہے ہمارا فرض ہے تو ہماری طرف سے کوئی بھی جلسے کی حوالے سے فیصلہ آنانس کیا جائے گا نہ کہ خان صاحب سے کوئی اس چیز کو جو ہے وہ جوڑا جائے گا کہ خان صاحب جو ہے وہ اناؤس کریں بلکہ ہم خود اناؤس کریں گے اور جو بھی برڈن ہوگا ہم اپنے اوپر لیں گے اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم ستم کرتا ہے کوئی رکافتنے ڈالتا ہے کوئی جو ہے ہمارے لوگوں کو شہید کرتا ہے جو بھی کرتا ہے تو وہ کریں تو سارا برڈن اکور کومیٹی تحریک انصاف کے تمام لیڈرشپ وہ اپنے اوپر لے گی نہ کہ خان صاحب کے اوپر وہ برڈن ہوگا کسی بھی قسم کا کہ ہمارے اوپر دیکھیں پہلے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بندے ہمارے مرتے ہیں تو ایف ای آرز بھی ہماری ہوتی ہیں اور خان صاحب کے اوپر ایمار کا رول ڈال دیا جاتا ہے لہٰذا ایمار بھی ڈالنی ہے تو ہمارے اوپر یہ آپ ڈالیں آپ نے جو کرنا ہے ہمارے اوپر کریں نمبر ون نمبر ٹو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو اب جلسے کا جو ہے وہ اناؤنس کری گی اوفیشلی کہ یہ ٹائم ہے یا یہ شیڈول ہے یا اس ٹائم کی اوپر یا اس اس طرح سے آئیں تو وہ جو فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا شیڈول آئے گا تو جو شیڈول آپ کے سامنے آ جائے گا پھر وہ شیڈول چینج نہیں ہوگا پھر وہ شیڈول اس کو منوان جو ہے ایمپلیمنٹ کروایا جائے گا پھر اس شیڈول سے ناپی چیٹا جائے گا اس دفعہ جو ہمارا جلسہ جو ہے انہوں نے منسوق کیا ہے اور نو مئی والا ان کے ارادت تھا یا ادھر جو ہمارے گئے ہوئے تھے ختم نبوت کے حوالے سے وہاں پر مختلف جلسے اور مختلف علماء کرام آئے ہوئے تھے جو بھی ریزنز جو بھی بنی آپ کے سامنے سارا موقف آیا لیکن یہ آخری دفعہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد جو فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا جو بھی آپ کے سامنے جلسے کے حوالے سے جلوس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹا جائے گا اور اگر آپ نے کوئی چیز ڈالنی ہے کہ آپ نے دفعہ سو چورتالیس کی خلاف ورزی کی ہے تو کور کومیٹی ہماری تمام لیڈرشپ آپ ان کی اوپر ڈالیں اس میں کوئی رکافٹیں توڑنے کا خان صاحب کیوں پر کیوں کہ دیکھیں جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے اگر دوسری جماعتیں آتی ہیں تو ہمیں کیوں پابندی ہے اور اگر ہمارے آئینی حق سے ہمیں محروم کریں گے تو عوام تو اپنا راستہ لے گی عوام تو آئے گی اور عوام جب لاکھوں کی تعداد میں آئے گی تو جو فارم سنتالیس کے وزیراعظم کا حکم مان کر کوئی بھی الکار روکنے کی کوشش کرے گا تو بیسیکلی وہ غیر آئینی کام کرے گا تو ہم تو آئین کے اندر پرامن طریقے سے آئیں گے تو پھر آپ نے دفعہ سو چورتالیس ہو یا آٹسالیس ہو یہ جو بھی آپ نے ڈالنا ہے پھر ہم سب پہ ڈالیے اس میں کسی قسم کی خان صاحب کی جو ہے وہ انوالمنٹ یا رول آپ ایٹریبیوٹ نہ کیجئے ہم سب اس کی ذمہ داری لیں گے ہمارے اوپر جو بھی کرنا ہے آپ کریں تو یہ میری آپ کے سامنے تھی کوئی سوال ہے تو آپ لے لیں آزروائز بہت شکریہ اور دیکھیں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کور کومیٹی کے اندر جتنے ہمارے ورکرز آئے جو جتنی انہوں نے پریشانیاں گرفتاریاں چھاپے جتنا وہ انہوں نے سفر کیا اس کے اوپر بڑا افسوس کا اور گری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سب نے بڑا ایک وہ معذرت والے انداز کے اندر بڑا جو ہے ان کو سب کو بہت میں نے دیکھا کہ سارے بہت اس حوالے سے پریشان تھے کہ انہوں نے اتنا سفر کرنا پڑا ان کے حوصلوں کو ان کے اس جذبے کو تمام لوگوں نے سلام پیش کیا ہے اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سات بجے جو ملقات ہوئی رات کو جو ادل سے کال گئی یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو رات کو کال گئی ہے وہ کیوں گئی ہے کون پھر اتنا مجبور ہو گیا کون لیٹ گیا عمران خان کے سامنے کون پھر اس طرح جا کر خان صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیکے جس نے کہا کہ فون کرو اور ان کو بلاو اور کسی سورج جو ہے نا خان صاحب آپ جو ہے وہ اس کو پوسٹ پون کرے کون تھا تو یہ سوال ہے آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہی سوال اور اسی کے اندر آپ کو جواب بھی آپ ڈھونڈیں کہ کس طرح خان کی فتح ہوئی ہے سپیشلی رات کے بارہ بجے فون کیوں بجے